اسلام علیکم کیا حل چالیں امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ای سی کا ٹاک اٹ آؤٹ اور آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہیں کیف غزنوی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں تھیٹر ڈراما فلم بنوٹ اور بہت ساری چیزیں جو انہی کی زبانی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیف thank you so much and welcome to our podcast thank you for having me my pleasure سب سے پہلے تو کیف جو ایک سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیف اتنا بڑا نام تھیٹر کا ڈراما کا فلم کا سب سے پہلے آغاز کہاں سے کیا مطلب ہے is it from the theater ڈراما یا کے ذر سے start کیا سب سے پہلے تو آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا نام ہوں تو اپنا سٹینڈرچنج کیجئے کیوں کہ میں اتنا بڑا نام نہیں ہوں لیکن آپ کو بولنا بڑتا ہے نا آپ کو باتا ہے ہاں جی جی بالکل اف کارس مطلب بندہ دن رکھنے کے لئے بول دیتا ہے نہیں نہیں باکی بڑا نام ہے کےف غزنوی آپ لیٹر جی دیکھ لیں کتنے سارے ہیں ٹھیک ٹھیک اپ چلی خوش نوی پیو so تو اب بعد میں دوبارہ میں پوچھوں کہ اس سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ تھیئٹر، ڈراما، فلم، آغاز کہاں سے کیا اس شاندار کیارئر کیا ایسی تھا تاہا کہ جب میں سکول میں تھی اور میرے خلالے ایٹھ نائند گریڈ کی بات ہے تو اس میں ہمیں مواقع ملے بہت فارے سپول کے اندر ہی تھیئٹر کرنے کے ہم نے شکسپیر کو بھی پلے آؤٹ کیا ہم نے منٹو کو پلے آؤٹ کیا تھا کرشن چندر کی کہانیاں میں پڑھائی گئی تھی نوولز ہم نے اس طرح کے پڑھے تھے تو اس ایج کے اندر جب آپ کو اتنا زیادہ لیٹرچر کا وہ مل جاتا ہے ایکسپوزر ملتا ہے تو بہت ساری چیزیں جن کے اندر ہوتا ہے وہ انصر موجود ہوتا ہے وہ پنپنے لگتا ہے اور آپ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں بہتر یا برا اور یہ میرا خیال ہے جانچ اپنے اندر بقاعدہ جاری رکھنی پڑتی ہے کہ آپ کیا ہی چیز اچھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے میں نے بہت سارا کرٹیسزم بھی لیا اپنے ٹیچر سے اپنے استانیوں سے اور پتہ چلا کہ اچھا ٹھیک ہے گاہ بھی اچھا سکتے ہیں ڈانس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گائی کی بھی کلاسز ہوتی تھی ڈانس کی بھی کلاسز ہوتی تھی کتھک سکھایا جاتا تھا اس ٹائم پہ اور کونسا سکول تھا بھئی ہے لہور گرامر میں پنجاب میں میری میڈل سکول اور ہائر ایڈوکیشن ہوئی ہے تو لیکن تو پڑھے کب تے پھر آپ لوگ جب یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے پڑھائی کی جو نویت آج آپ کو نظر آتی ہے جس طرح کا پریشر آج نظر آتا ہے وہ پریشر اس ٹائم پہ کہ ایسا ہوتا نہیں تھا ہمیں پڑھایا ہو جاتا تھا جو کہ ہماری سکل کو حان کرنے کے لیے اس طرح کا تھیری ہمیں جو چاہی ہوتی تھی انیسیسری کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں پڑھائی جاتی تھی کہ بکست کمپیٹیٹیو کالج یا سکول کو ہونا ہے تو ہمارے بچے کو اتنا ہی کمپیٹیٹیو ہونا چاہی وہ چیز نہیں تھی اور ایک اور جو ایپورٹن بات تھی there was no internet that was the best thing that we can have as human beings internet پہ ہمارا بہت سارا وقت پہ 50ز میں زائر دی باتے کہا یہ چیز ہیں 50ز سکسٹیز میں sure if that rocks your boat why not let it go لیکن دیکھیں internet آئے جب 96 میں I was already 16 years old at that time میں اپنا او لیوز ختم کر رہی تھی تو ہمارے پاس بہت وقت تھا تھا بور ہونے کے لیے اور جب آپ بور ہوتے ہیں تو وہ ہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر کا جو creative انسان ہے وہ جاگتا ہے کہ اب اس بوریت کو کیسے ختم کریں امی کے پاس کتنا جا کر روئیں گے اب با کو کتنا ہوئیں گے میں بور ہو رہی ہوں میں بور ہوں نہیں وہ اٹھا بگا بگائیں گے تو وہ وقت تھا جس میں آپ اپنے اندر ٹوٹولنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو انٹرٹین کیا جائے ٹھیک ہے اندازہ بہت ارلی ایج میں ہو چکا تھا کہ یہی کرنا ہے نہیں ایسا نہیں تھا اندازہ ایسا نہیں تھا کیونکہ میں اپنی خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس پہ اتنا فوکس کیا جایا تھا ایجوکیشن پہ باقیوں کا تو ذہن میں تھا کہ شادی کر دینی چاہیے آجیں تیرہ سال کی عمر میں میری بھی منگنی تیر کرنے کی بات ہوئی لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ منگنی نہیں ہو پائی اور ہم میرے نانا نے میں اپنے نانا کو بہت کریڈٹ دوں گی ادھر اور پھر میری والدہ نے بھی بہت زیادہ کوشش کی کہ میں ایجوکیشن کی طرف جاؤں ان کا خیال تھا میں پی ایج ڈی کروں گی جو کہ شاید اب میں کر جاؤں ان کا خواب پورا کروں لیکن والدہ پھر میرے والد صاحب بھی ان لوگوں نے بڑا محنت کی اس چیز کو بنانے میں کہ بچوں کوئی صرف لڑکی نے میرے جو بھائیں ہیں ان کے اوپر بھی بڑا دھیان دیا گیا تو وہ ہر ہمیں آپورچونیٹی ملی جس سے ہمیں لگتا تھا ان کو بھی لگتا تھا کہ زندگی آگے سوار سکتا ہے یہ بتائیں کہ پہلا بریک کب ملا تھئیٹر سے سٹارٹ کیا میجر بریک جس سے کیا غزنے بھی بنی ایجو ٹھیک بریک مجھے ملا ہے تاہا ایجو میرا جو نام اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں پہلا دراما کب آفر ہو پہلا دراما جو تھا وہ میں نے کیا اپنے او لیولز میں which was written by a class fellow she's right now مجھے نہیں پتا اب وہ کیا کریں but last time I met her وہ فرائد تائمز کے لیے editor تھی ان کی head editor تھی so she was really good اس میں یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے گانے گانے تھے it was a musical and it was a farewell for the senior class تو اس میں وہ گانے بھی گائے اور کوریوگریف کیے ڈانس پیسز تو ایسا لگا کہ اچھا یہ teachers کو بھی اندازہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ فنی بھی ہے she's got that timing in her and so اس کے پاتھ یہ تھا کہ struggle کرنا پڑا ہر حال میں جب انسیے میں گئے تو انسیے میں تو خیر بہت کھلا میدان تھا جس میں کھیلنے کو موقع مباکے بہت تھے کھیلنے کے لیے کوریوگریف کیا او در میوزیکل ایک پہوسائی تھییٹرز میں کام کیا ادھر ایک اسٹر میوزیک سسائیٹی اس میں بہت سارا گانے گایا ہم نے تو اچھا لگا بڑا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہی کرتے کرتے پھر ایک ویڈیو ایک ڈیریکٹر کے ہاتھ لگی جنہوں نے دیکھا کہ اچھے ہوم میڈ ویڈیو تھی اور انہوں نے کہ اچھا اس خاتون کو لے کر آئیں ہمیں ان سے کچھ کام کروانا ہے وہ بڑا میرے لئے چیلنجنگ رول تھا یہ رول اف ڈیول پرسنیلٹی ڈیسورڈر کی یہ ایک کریکٹر ہے اور اس کو ریالیٹی زیادہ مشکل تو نہیں ہے گی وہ رول کرنے میں ہا 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 اس میں ہسنا تھا ہا 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 ہم بہت مشکل ہوئی پھر 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 چلو شکر ہے تو میں ہسی آگی اس میں لیکن وہ رول بہت چیلنجنگ اور میں اب جب دیکھتی ہوں میں نے جس طرح سے کیا اور یوٹیوب پہ کہیں مجھے ملا ریسرچ میں نے جب تھوڑی سے کی تو میں نے کہا یار یہ اب مجھے ملا تو میں زیادہ اچھا طریقے سے کرتی کیونکہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ اس رول کرنے کے بعد مجھے بہت سارے موقع ملے ڈاون سنڈروم کے بچوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے اور آتیسٹک بچوں کے ساتھ مجھے زیادہ انسائٹ محسوس ہوئی نام میرا یہاں سے ہونا شروع ہوا ہے جب میں ریسرچ کرنا شروع اپنے کیاریکٹرز کے لئے جتنی ڈیپٹس میں جا کے میں انٹرنلائز کرتی ہوں کسی بھی کیاریکٹر کو اس کی بیکگراند سٹوری کو اس کو بڑا مزے سے تھییٹر میں تو بہت مزا آتا ہے ڈیریکٹرز کو انجوائی کرتے ہیں وہ کہ اچھا یہ کیا کیا لے کر آرہی ہے سامنے پھر اس میں سے کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں کچھ رکھ لیتے ہیں تھییٹرز زیادہ مشکل ہے یا ڈراما کرنا دونوں کی اپنی نویت ہے لیکن تھییٹر میں وہی چیز آپ کو بار 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 ہر دن کئی شو ہوتا ہوتا ہے اور ہر دن الگ ہوتا ہے اچھا روز ایک ہر اگر آپ نے پندرہ تھییٹرز ایک ہی تھییٹر پندرہ دن کے لئے کیا ہے سارے کے سارے دن یونیک ہوں گے کوئی بھی تھییٹر کا جو آرڈینس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں ان ان 15 ڈیز آرڈینس کو سامنے بٹھائیں گے وہ بھی متفق نہیں ہوں گے ایک بات پہ کہ نہیں بھئی ہمارے ساتھ کیونکہ کیا ہوتا ہے تہا آپ ایک ہی جملے کو بہت دفعہ کچھ تھییٹر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے تھومری کی ترہا ہے تھومری میں گائی کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جملہ یا ایک ہی لقز کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور لینگویج ہی یہ خوبصورتی ہے اب آپ دیکھیں عربی جو لینگویج اس کے ایک لفظ کے اٹھائیس معنی نکلتے ہیں پھر پیر پیرڈ کیا ہے بہت دیکھیں مجھے لگتے ہیں تو تھییٹر کیا ہے لفظوں کا ایک مجمعہ ہے کیا آپ کا تو تھییٹر تھا میں آپ کو ایک بیس مل گئی دراما اور سب ایک نیا بچہ یا بچھی جو ایکنگ میں جانا چاہتا ہے وہ کیا کرے فر ایزامپل ایک سوائز ایک سوائز بچہ ہے وہ کہا جائے کس سے بات کرے کوئی کونٹیکس نہیں انڈیسٹری وہ کہا جائے کسے جا کے کھڑا جائے کیونے ایکٹنگ کرنے کس کے پاس جائے کسی اجنسی کے پاس جائے کیا بولیں گی آپ اس انڈیسٹر کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر تو ان کا کونٹیکس نہیں ہے تو پھر ان کو اس میڈیا میں نہیں آنا چاہیے آج کے دور میں آج کے دور میں بہت سترن کے بعد کہہ رہی ہوں آج کے تو گی تصویب تصویب ہم اور چلیں بھی کا مطلق ہے اور کیونک جنینے بھی سکتے ہیں یہ بھی اپس ایپس وہ کیا ہوتا ہے یقینی سمائے کیونکہ ہے کیونکہ آپ کی مشکل کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایکٹر پسند ہے یا آپ کو فیم چاہیے کیونکہ یاد رکھی ہے کیونکہ ذروری نہیں ہے کہ ہر اچھا اٹھر اپس اٹھر جن خوبصورت ہے بہت بہت نامی گرامی ایکٹرز جن کو ہم بہت اونچا سان دیتے ہیں میں اگر دیتی ہوں وہ ان کو زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں منو جو باشپائی کی امی ایک جانپل لے he is a phenomenal actor you can't have anything parallel to him but tabbu کو لے لیں nothing parallel to her but ایک وہ ہوتا ہے ایک انگریڈنٹو تاہی بورا جو آپ کے ساتھ چل رہوہ ہوتا ہے fate کا destiny کا آپ کی پی آرنگ کا آپ کی اپنی personality کا اور آپ کی traumas کا جو baggages آپ ساتھ لے کے چل رہو تھے یہ سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایکٹر کس طرح کے بنیں گے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زبردست بات کی نہیں چاہیے ضرور میں یہ منا نہیں کر رہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر تا کانفیڈنس ہے there are many talent agencies جو ہنٹ کر رہی ہیں اور سب اس وقت انٹرنیٹ پر ہیں میں اپنی اگزامل دیتا ہوں نہیں نہیں آپ لیکن میں انانیت کام کر دیا ہوں میں اگزامل دیتا ہوں سامکاتے کے بعد وہ اب کوئیی سامکتے ہیں رید دیت دیا ہے رید دیا ہے کسی لوگا ہمیں ہے کوئی ایکسی بات نہیں ہے میں جاند شوٹ میں نے اس وقت دیا ہے تو بد شووٹ نے کوئے شوٹل thickness میں نے کیا کہ میرا دوست خیار گیا کہ یہاں ہے ہمیں میرے جاننے والی یہaudz نے ذو ب 경우 سبـ پاکستان نے مجھے ایکس سمجھ نہیں رئی کہ بato کہ کیوں رکھتے ہیں لوگوں کو اب سیدھا بات کر لو بندہ آئے بات کرتے ہیں تو بولو نہیں ہے نہیں ہے جو اللہ لیکن آپ بیٹھ جائیں میں کیوں بیٹھوں تو بیٹھے میں دو گھنٹے بیٹھے میں دو گھنٹے بیٹھے میں چھوٹ ختم ہو ہی تو آئے ہاں اب پورٹفولیو ہے اب ہم نے کہا بھائی اب آپ اپوائنمنٹ لے کے کہتے تھا وہ جانتے تھے کہ میں آ رہا ہوں پھر اپوائنمنٹ ہا تو انہوں نے کہا کہ آئے بیٹھے پھر انہوں نے کہا کہ کچھ پورٹفولیو ہے میں نے کہا کچھ پورٹفولیو ہے میں نے کہا نہیں کبھی کچھوائی نہیں کہ رہا ہے چھلو ٹھیک 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 چھلو you come to my home ٹھیک ہے then we'll discuss it اور یہ وہ میں نے کہا چھلیں ٹھیک ہے میں آپ کو کال کر لوں گا ٹھیک ہے تو کبھی وہ کال نہیں آئی نہیں آئے گی کیوں کریں گے وہ بہت بزی ہوتے ہیں دیکھیں اگر وہ ڈیریکٹر تھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو یاد رکھنا آپ جب سیٹ پر ہوتے ہیں ساٹھ لوگوں کی ٹیم ہوتے ہیں امید نہیں دلانی چاہیے دلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کلک کر جاتے ہیں اور آپ کو کلک نہیں کیا آپ کلک نہیں کیا کلک نہیں کیا آپ نے کوئی ایک ارکت نہیں کیا کلک نہیں کیا کلکیں شروع ہاں امید سو ساری فیر نو انتنشن بہت بہت دیکھیک انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے آج کے دور میں میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک طویل عرصہ گزارہ ہے ہمارے میڈیا نے جس میں پہلے پہلے دور میں شروع میں جب عورتیں اور مرد آتے تھے تو ان کے اندر ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جیسے ان کو گانا کانے کی بھی تمیز ہوتی تھی ان کو لٹرچر پڑھنے کی تحتو لفظ بات کرنے کی ان کو پوئیٹری کہ گانا گانا کی تمیز پوئیٹری آپ یہ پوڈکاست آپ کے اوپر ہے یا میں نے بچوں کو بتانا ہے کہ کیسے پہنچے وہ بتا بلگو سیکری لیکن اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی آج کے لوگوں میں نہیں ہونے چاہیے دیکھیں نہیں میں بات کر رہوں بات ختم ہونے دیں گے پتا چلے گا کیا بات کر رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو ان کی جو وہ تھا پورٹ فولیو تھا بطور انسان وہ ایک مجموعہ تھا بہت سارے چیزوں کا بہت ساری کریٹیوٹیز کا آپ میں نہیں ہے وہ تو کوئی بات ہے گرومنگ تو ہونا آپ کسی بھی نہیں ہے نہیں بھائی آپ کو اپنے آپ کو گرومن کرنا بہت ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ ہیرو یا ہیروین نہیں بنیں گے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شاید آپектор بھی نہیں بنیں گے شاید آپ اچھے پروڈیوسر ہیں شاید آپ اچھے location مینجر ہیں שاید آپ اچھے ڈریس میکر ہیں شاید آپ ستائلسٹ اچھے ہیں رائٹر رائٹر اچھے ہیں یہ ہو سکتا ہے مطلب صرف ہیرو بننے یا ہیروین بننے جا رہے ہیں تو اس میں تو پھر آپ مار کھائیں گے کہ آپ کسی سے بھی جنگسٹر سے پوچھیں گے ان کی دمام میں ایک دو ہی رول ہے ہیرو جی یا ہیروین بس دو کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں اور نہیں سکھایا جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں جو کہ انفرچنٹلی اب وہیں سے بچہ جو ہے وہ سیکھ کر آتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ پاور آپ نے کیسے لینی ہے آپ کیا آیا کہ آپ ایک پروڈیوسر اچھے ہیں آیا کہ آپ ایک ڈریکٹر اچھے ہیں اور ڈریکٹر سے بہتر کوئی پاور نہیں ہے آپ کے پاس اس طرح کی جگہ پر کیونکہ ڈریکٹر کا وزن ہے جو کہ سامنے جا رہے ہیں ڈریکٹر کا وزن ہے جو مجھے اچھا یا برا دکھائے گا یا میرے آرڈینس کو ناظرین کو ایک من چاہا یا نفرت آمیز کونٹیکس نہیں ہے تو مجھ جائیں لیکن اپنا کنٹینٹ خود بنائیں ٹک ٹک بہت سارے سوشل میڈیا پر اور ایک اور میں ضرور کہوں گی کہ ایسی کسی اٹھ کے نہ چل جائیں کسی کے پاس پلیز ریجسٹرڈ فرمز دیکھا 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 پریزنس آن دی نیٹ ان کو گوگل کیجئے ان کی اتھینٹی سیٹی دیکھئے دیکھے انہوں نے کتے ٹی ویسیز کیوں ہیں اور کسی کسی ٹیلنٹس کونہ نے انٹروڈیوز کرایا ہوا ہے کس کس نویت کا تو آپ کائنڈلی انہی کو جا کے ورنہ آپ جا کے فسیں گے اور آپ کی وہ ویڈیوز پر لیک ہوں گی جو کہ آپ نہیں چاہتے کے لیے بلکل صحیح بات ہے دوسرا بھی طریقہ انڈسٹری میں آنے میں اگر آپ کو جاننے والا یہ آپ کا گھر والا آپ سمجھ گئے کہ میرا عشارہ کیا صرف نیپوٹیزم کی طرح ہماری چھوٹی سی جو انڈسٹری ہے اس میں کیا یہ بھی ہے ہاں ہاں بلکل ہے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں میں بھی نہیں سمجھتی کسی کے باپ ٹیٹی محنت کی تو اس کے بیل لیکن آپ کو اپنی اوقات کا پتاونا چاہیے اگر آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ اچھے ایکٹر یا کیجے میں سے یہ کہہ چاہی ہوں لیکن نیپوٹیزم دیکھیں نیپوٹیزم کیا ہوتا ہے بسکلی ایک لابی ہوتی ہے بولیوڈ میں تو بہت زیادہ ہی ہے اور I don't think that we should be talking about بولیوڈ because that that is way ahead of our time we will never be able to understand the dynamics that they work with so let's not but if you but I can say this much that if you aspire to be in a collaboration which is international اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ کلچر جو ہے جس میں یہ سب آ جاتا ہے میڈیا لیٹرچر ایکٹنگ وغیرہ یہ سوفٹر سائیڈز ہیں جو کہ کسی بھی نیشن کی یا سیولیزیشن کی ہوتی ہیں اور اسی کے تحت آپ کو جب یہ سیولیزیشن ختم ہو جائے گی کچھ نہیں رہے گا تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ بتائیں گی آگے فیوچر میں لوگوں کو کہ ہماری تہزیب کیا تھی ہمارا تمدن کیا تھا بنوٹ بہت سے لوگ جانتے بہت سے لوگ نہیں جانتے بنوٹ موسیقل فیسٹیبل ڈانس فیسٹیبل یا سب چیزیں کا میکسی کلسٹرل فیسٹیبل لاشتیم لیکن 2019 اس کے بات ہم نے چھوٹ چھوٹے اپنے گھر میں ہی نیجی منمت کیے گھر میں کھو کیوں گھر میں کھو یہ سیتا پہلے تو پی اے سیسی میں گھو تا 2019 یہ بھی چیز ہے جو کہ میں آپ کو سمجھا ہوں کہ پوڈکاست پر آپ کیوں ہوں یونیورسٹی میں کار ہے ناگر ہیں جائیں کسی سٹوڈیو کو پکڑیں جاگر ہیں دیکھیں سپیس is a سپیس ایتا جائل بھائی ہمارے پاس پوڈکاستر بیٹھاو ہے مطلب کہ کوئی ویزنی نہیں ہے میں سمجھ گا نہیں میرے چھوٹے سے دماغ میں چیز بڑی موسیقی گھر میں کیسے فیسٹیبل میں نے آپ کا 2019 ویزیٹ کیا کیسے چیز بڑی میں نے کتھک دانس مجھے نہیں کیا کیا میں نے کتھک دانس 2019 میں نے میں نے دیکھا میں دیکھا میں اس کیل اس کیا میں کیا 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 icos مجھے کیا کتھک دانس اس کیل تشکیل جب ارتب انتظر کی Nered میرے پرفورمس سے اس کا ناتا ختم ہو جائے یا وہ صرف ایک ویور کے طور پر رہے مجھے ضرورت ہے اس بات کو اس انٹریکشن کو مضبوط بنانے کی اور اس سے تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو انٹیمیٹ سیٹنگ میں رکھیں یہ میری سوچ ہے کچھ لوگ کے لیے سوچ غلط ہو سکتی ہے پر یہ میری سوچ ہے سی کھر سو ہاں بندورد جب میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے it can't happen because of various pandemic reasons in a space جو کہ جہاں بے بہت سارے لوگ ہیں تو we did little small sittings in the space of my house with the necessary SOPs and SOPs کی بھی ضرورت بھی نہیں because everybody was safe and they were already quarantined in a way تو وہ بیٹھ کر جو ایک جو گایا جا رہا ہے جو perform کیا جا رہا ہے جو recite کیا جا رہا ہے جب وہ آپ کی اندر آ رہا ہے اور آپ اس کو enjoy کریں that is enough وہ میری اب وہ اگر پندرہ لوگ لیتے ہیں پھر اس کی ویڈیو اور لوگ دیکھتے ہیں تو جا رہا ہے بہت ہی ایک زبردست بات کی کہ لوگوں سے مطلب کوئی فرک نہیں پڑتا نیسکیل آف پیپل جگہ سے کونٹنٹ سے اصل فرک پڑتا ہے جو آپ نے اس میں دلیوری کیا بہت بہت پیاری بات اس لیے مجھے تھوڑا حسی آئی لیکن جب آپ نے ایکسپلین کیا تو آدینس کو بھی سمجھ آیا ہوا کہ بھائی کس چیز سے پڑتا ہے وہ اس میں ہونی چاہیے وہی کونٹنٹ کی لوگ اس کو سمجھے سنے اور آگے شیئر کریں اور سمجھے اس بات کو بہت ہی پیاری بات کی ہے کتھک بہت سے لوگ کہتا ہے کہ کہ کتھک کتھک ڈانسر ہے لیکن آپ نے ابھی نام لیا کیا نام لیا تاب ڈیسی 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 انگلیش مالا یا ڈیسی اس اس اور سمجھے اور سمجھے اسٹرن پروونس انڈیا اس میں اور سمجھے نام کا شہر ہے اور وہاں سے یہ ڈانس جو ہے وہ ریوائیو ہوا اس کیا لاؤس ڈانس اور اس کا ریوائیوال نائنٹین تھرٹین میں ہوا جس میں کیوز ایسے دیکھے گئے جہاں پہ یہ مورتیاں سکلپٹ تھی پتھریلی کیوز کیا دیکھے گئے دونوں اگر اگر بہت کم کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو پاکستان میں انٹرڈاکشن کیا وہ شیما کرمانی میں صحیح ہے نا وہ ہی میری بیوستانی رہی اور انہوں نے یہ جدو جہد کی کہ لوگ جائیں انڈیا وہاں سے بھی سیکھ کر رہے ہیں وہ خود گئے انڈیا سیکھ کر رہے ہیں اور بڑا بڑا محنت کا کام ہے یہ بیچ میں بین بھی لگا تھا دور آیا تھا بیچ میں دیکھیں یہ یہ ایک مسکنسپشن ہے وہ بین اسے لگا لگایا گیا کیونکہ ایک مسٹرانسلیشن تھی جس کو خام خائی میں اچھالا گیا اب لوگ because we're a fear a god fearing nation we're not we're not a god loving nation تو it became easy for people to get scared لوگ ویسی بہت جلدی در جاتے ہیں کوویٹ سے در گئے سایکلون آرہ تھا اس سے در گئے آئی جادہ تو اچھا ہی ہوتا ہے ہے نا وہاں سے در نکل جاتا لوگوں کو در نکل جاتا لوگوں کو مجھے تو خیر ہم تو بلکل سی کے اس پر رہتے ہیں ایڈریس پہنچیں گے لوگا ایڈریس پہنچیں گے لوگا نہیں نہیں پہنچیں گے ہماری بہت سیکیوریٹی ہے anyway i'm just saying that the fear that we have in us اس کی وجہ سے ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم سے خدا محبت نہیں کرتا لیکن وہ ہمیں پنش کرنے کو تیار ہے کیونکہ ہم کبھی بھی کوئی بھی غلط کام کر کے اس کی توبہ نہیں کرتے توبہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ دھول جائے گو نہ اور پھر دوبارہ سے وہ کریں تو وہ جو ایک سائیکل ہے وہ ہم کو آزاد نہیں ہونے دیتا اس کانشینس فیکٹر سے تو یہ جو در تھا جس میں ڈانس کو بین کیا گیا تو دوہزار سولہ میں پھر ہمارے سیم اور انہوں نے کی اور انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے اسی مسٹرانسلیشن اسی مسانفرمیشن اور سکول میں دوبارہ ڈانس اور گانے کا آہاز کیا جائے پر ہو یہ رہے کہ چونکہ ہمارے اوپر اتنا زیادہ فنڈیمنٹلزم کا وہ ہے نزلہ گرتا ہے تو لوگ اس ڈر سے نکل کے واپس نہیں جانا چاہتے اس کلچرل ایکٹیوٹی کی طرف یہ جو آٹھ ہے اوڈیسی اوڈیسی یہ آپ لوگوں میں ٹرانسفر کر رہی ہیں کچھ آپ سکھا بھی نہیں ہے یا تا کوشش ہے لیکن مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی جس طرح ہماری باقی ایڈوکیشن سسٹم کا حال ہے ہم لوگ گروہ اور شاگرد کا جو ایک استاد اور شاگرد کا جو ناتا ہے اور اس کے لیے جو وقت صرف کرنا پڑتا ہے اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہمیں جلدی سے ڈگری چاہیے اور ہمیں جلدی سے سب کچھ چاہیے جب ہم جلدی کچھ پکاتے ہیں یا نہ تو حلیم جلدی پکتی ہے اس کو گھوٹنا پڑتا ہے یہ گھوٹنا جو ہوتا ہے کسی بھی شاگرد کا اس کا وقت نہیں ہے کسی کے پاس تو کوئی آئے تو آئے یا ابھی فلاحق تو کوئی ابھی اپنے بات کی جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ٹرانسفر ابھی نہیں کر رہی ہے کوئی سٹوڈنٹ ایس تچ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے ڈانس کی نہیں آرہے گائی کی کے لیے آرہا ہے اس کلاسکل سنگنگ کے لیے آرہا ہے اوہ یس ہاں میں نے دیکھا تھا بھئی کیا آپ سکھا رہی ہیں اس میں آپ؟ ٹانسین بنا دیں گی لوگوں کو یا کیا تھا؟ نہیں نہیں اچھی آواز ہونا ضروری ہے گانے کے لیے یا نہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے لیکن سور اچھا ہونا ضروری ہے تال اچھی ہونے ضروری ہے آواز اچھی بن سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں آواز اللہ کی طرف سے آپ کو آتی ہے آواز اچھی یا بری اس کی ٹونل ویلیو اچھی یا بری آپ کو قدرت کی طرف سے ملتی ہے ہاں آپ سور کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی سکل ہے وہ آپ کے پاس قلعے میں موجود ہوتی ہے اب اسی موقع کی مناسبت سے اگر کچھ تھوڑا سا گنگنا کے بتا دیں آپ کیونکہ اتنا بات کروانے کے بعد اب تم کہہ رہے ہو میں گنگنا کے سنا دوں چلیں وہ آخر میں گنگنا دیں گے ابھی رک جائیں یا ابھی گا سکتے ہیں تھوڑا سا کچھ بھی ٹریڈیشنل کچھ بہت ہی پرانا اٹھارویں صدی کا کوئی گانا ہمانے اس طریقے کا کچھ ایسا تو کچھ مجھے تو یاد نہیں آرہا نہیں کچھ بھی مطلب دیکھیں جس طرح کی آپ کی نولیج ہے جس طرح کی آپ کی لٹریچر کی اور گائیکی کی معلومات ہیں اسی آپ سے کچھ پرانا کوئی راگ ٹائپ کچھ چیز اچھا چلیں اگر مجھے یاد آتا ہے پھر مجھے پون کرنا پڑے گا کیا آخر میں سنا دوں گی چلیں آخر میں سنا دیں گا ہمارا کیرکولم کیا اچھے سٹوڈنٹس نکال رہا ہے آرٹس ان ڈ ٹیزائن کے حوالے سے کیا ہمارا کیرکولم اکیسویں صدی کے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کے لحاظ سے بنا ہوا ہے اگر ہم فیشن آرٹس میڈیا ان سب چیزوں کی بات کریں یعا بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو چینج ہونے کی آپ کی خیال سے کیا ہونا چاہیے دیکھیں اگر تو آپ کو مزدور نکال 저기 ہیں اور بہت سارے مزدور ہی چاہیے ہیں تو تو ہمارا کریکلم پرفیکٹ ہے آج کل پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو بھی کریکلم اس کو سکھایا جا رہا ہے اس کے برقس جو against the river چلنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے موجود رہیں گے society کے اندر اور رہے ہیں ہمیشہ سے لیکن یہ یاد رکھی ہے جو education اس وقت industry ہے وہ ایک بزنس کے طور پر چل رہی ہے وہ students نہیں بنانا چاہ رہی ہے وہ نائی thinkers کرنا چاہ رہی ہے وہ intellectuals کرنا چاہ رہی ہے it is a difference آپ کے ہاتھ میں کریکلم آ جائے سب سے پہلا چینج کیا کریں گے ہم میں یونیورسٹی ختم کر دوں گے میں گرو اور شاگرد کی کیوں ہماری روزی پہ لات مارنے پہ سلیمی ہے اس کے علاوہ اگر یہ نہ کر سکے تم کبھی بھی نہیں روزی کے بغیر رہو گے دیکھو یاد رکھو دیکھو schools ہمیشہ رہیں گے لیکن جب ان کی تعداد اس نویت پہ پہنچ جائے جس میں آپ skill based learning کو ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں وہ غلط ہے کیونکہ آپ کیا create کریں eventually آپ نے theory پڑھ لی آپ کے پاس کوئی skill نہیں ہے سوائے اس theory کی جو کہ کسی اور نے لکھی ہوئی ہے کتاب جو کہ شاید اس جگہ پہ apply نہیں ہوتی ایسی theories ایسے syllabus پڑھ کر ہم engineers اور doctors بنا رہے ہیں جن کی research پاکستان based ہے ہی نہیں میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں ہم کسی اور فلان doctor جو کہ فلان university میں فلان continent میں بن کر اور اپنی research کر کر اس نے کتاب چھا بھی ہم اس کو پڑھا رہے ہیں there's no relevance of that particular study in our society تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا create کر رہے ہیں اور آپ کو یہ صافظاہر نظر آئے گا ہمارے آج کے doctors empathy less ہمارے آج کے engineers research less پینڈیمک کے دوران مجھے سب سے زیادہ جو پریشانی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ ہم میں جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتی ہے اور ڈاکٹر مجھ سے زیادہ ڈرہ ہوتا تھا کہ آپ کو تو کرونا ہو گیا ہے چلے چلے آٹھ ہزار کا تیسٹ کر رہے ہیں مطلب حد ہو گئی چلے کی آپ کی جان سا matrices ہے پینڈیمک کے دوران د мама ت Haiti آپ کے دوران پینڈیمک کے دوران ذہن رہے باتف م شک χات clauses آپ نے کچھ کچھ سا تک خاصeras جو پینڈیمک کے دوران جو سے کیاہی سوچہ اور بیچ مساہیں لوگ روچ ریسرچเค is ہماری اپنے ہماری اپنی نہیں ہے وہ کسی اور کی دی اسے تو آپ مزدوری پیدا کریں مجھے انفرمیشن کسی نے پکڑا دی میں نے سمجھ لیا وہی والا ہے جو مسترانسلیشن ہوئی دانس کی وجہ سے اور آج تک وہ خوف وہ پریویل کر رہے ہیں so this is what's happening with the education environment اور دھڑا دھڑا دھڑ یونیورسٹیز بن رہی ہیں بھر کیوں بن رہی ہیں بھائی چینج کیا کریں گے یونیورسٹی ختم کر دیں گے well ideally yes but I would change alternative یہ ہوگا کہ I would if the universities need to be there then I will have to be very very vigilant with the kind of teachers that we are producing because the teachers are important what they instill in us is very important مجھے نہیں یاد school time سے بھی کہ کوئی کتاب کبھی ہمیں پڑھائی گئی یہ ایک عجیب سا دور تھا جو میں نے دیکھا ہے اپنی جیسے بھی بڑی اوری تھی جن بھی پڑھاؤ سے میں گزر رہی تھی ایڈوکیشن انوائیمنٹ میں نہ کبھی او لیوز میں کوئی کتاب پڑھائی گی ایک لیکچر ہوتا تھا اس لیکچر کو نوٹ کرتے تھے اپنے لفظوں میں لکھتے تھے اور پھر جب اگزام آتا تھا تو اس کو اپنے حساب سے جواب دیتے تھے اور جب یہی چیز دو سال کے لیے جب میں نے میں نے فا اور فرس یا سیکنڈ ڈیر کیا اس میں جب میں نے اپنے طریقے سے لکھنے کوشش کی تو میرے بہت نومنل سے مارکس ہے اپنے اپنے دو سال کے لیے اپنے لئے اپنے لئے تو عاوری کتے تھے آپ نے کیا پیپر کیا علیے کوئی فوانے دیو ڈیرگ 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 conference and we'd like you to share some of your stuff so I asked them I said do you want me to present a paper and they said yes okay why not so I did and that paper which I had I had really thought about what I want to talk about earlier I had only conferences and symposiums or podcasts so if I want to publish it and what should that be? and I wanted to I realized that my language that our language is present in Urdu I want to understand that it is in the place and it is in the way 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 Urdu is the only language which to date absorbs more foreign words than any other language in the world example jungle condemn jungle and we are also many other people are also people are also what is happening? what is happening? what is happening? people have not put it in the way we were making a house so this plumber is working with us and he says ہم نے کہا ہم نے کہا یہاں بھی کچھ بنانا ہے ہم نے تو کہتے ہیں ہاں تو پڑم بنا لے پڑم کیا ہوتا ہے پڑم پڑم سب گھروں کہاں ملتا ہے اب ہم سمجھنی کوشش کہہ رہے ہیں کہاں ملتا ہے کہ سب گھروں میں ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے جس طرح سوالہ پسندے پڑم سوالہ چاہے وہ ہوندا کی ہے ابھی ہون جب میں بات رہی ہے کہتے ہو وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائلا ہوتا ہوتا ہے تے سنگھ ہوتا ہے تے باتھروم ہوتا ہے تو اسٹمال کون کرتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے ویسے کون اسٹمال کرتا ہے بہی زادہ تر مطلب اس نے کہا کہ وہ پاودر روم کی بات کا تھا اچھا تو اس نے اس کو پاڈم بنا دیا اب آپ پاڈم تو آپ اس پہ ہس نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کی لینگویج ہے اور ان کو سمجھ آتی ہے اور یہ جو ایک اب یہ تو خیر میں ویسے بات کریں ان لوگوں کی جو کہ لٹری نہیں ہے جو لکھنا پڑنا نہیں جانتے پر اردو بہت ساری لینگویجز کو جس طرح آپ جو کہ سکول ہے ہم کیوں نہیں مدرسا گے ہم نے اس کو اس کو بناد اس کو ہی ہے ہمارا اردو میں اس کو ہی لکھا جاتا ہے تو اس دعا کے بہت سارے لافز جو کہ ہم لوگوں نے ابزورب کر لینے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے ریالائز ہوئا کہ اور ریالائز کیا ریالائز کیا فاہر جب میں وہ ایک پکڈ بکس اور کہ عشتی سیخوا تر رسیا اور پاکستان اس دمانے میں وہ تھے ایوب تھے اور بھوتو تھے اور انہوں نے یہ پیکٹ کیا کہ ایک 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 چینج ہوگا ایک چینج ہوگا اور وہ ایک چینج ہوگا اس کا عقصہ کے بارہ جنگ ہے رسیا اور پاکستان رسیا اور پاکستان اس نے 1963 کووڑ بار اپنے اروج پی ہوگی تو براہ جنگ ہے ہم ابھی امریکہ کے لئے پاکستان نہیں بنیتے جو سچے پیچھے کیا رہے ہیں یہ ساتھ گئے کوش ستوں سے کتے ہیں شہر اور ایتھلیٹوں کے لئے وہ ایترہ کی نظر باتی ہے صرف اینوں میں ستوں اور ایترہ کی نظر باتے ہیں میں آپ پڑھا آپ بنزلی کا سودا میں ڈسکس کریں معم 안녕 آپ بنزلی کا سودا کے تو ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں as a variant of wave and particle this is mind blowing this is crazy this is news to me books this is news to you you haven't seen بنزلی کا سودا please جا کےデک پیس جا کے دیکھیں میں اس و گھر کا سودا دیکھ%. پیس پیصلی آپ اپنا سودا دیکھیں پہلے اس کے بعد آپ کوئی اور سوڈا دے ہیں منچلے کا سوڈا منچلے کا سوڈا دیکھیں بہت ہی پیاری بات ہے کہ جو ابھی جنریشن ہے ٹھیکے جو ٹو تھاؤزن ایٹیز اور نائنٹیز ان سب کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہوا ہے کیا درام ہے کونٹم فیزکس آپ ایک درامے کی ثرو دیکھیں مجھے بھی نہیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن کیا ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہسٹری کا حصہ نہیں ہے ہمیں کبھی ہمیں سکولز میں نہیں پڑھایا جائے گا کہ ہم کتنے پروگریسیو تھے اور آج کیا وجوہات کیونکہ ہم وہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں یہ بات کی یار سکسٹیز اور سیونٹیز میں ہم کونٹم فیزکس کی بات کر رہے ہیں ہم نے نیوکلیر اینرڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اور بہت ساری چیزوں میں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور دن اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمیں بیج بو دیا گیا جو کہ ہمارا کبھی تھا ہی نہیں وہ وار ہماری تھی نہیں ایک سفرجیٹس جو کہ ویسے ہی انٹائے وہ تھی ایک ایلیٹس گروپ تھا عورتوں کا جو کہ سلیوری کے پرو تھیں اور انہوں نے چونکہ ان کو وہ حق نہیں مل رہا تو ان کے ہزمنٹ کی طرف سے انہوں نے ریونج میں آکے ایک وہ موومنٹ سٹارٹ کی اس موومنٹ کو ہم نے اپنا لیا نہ سوچ ہوئے سہیدر آباد چلے جائے پنجاب میں چلے جائے کتنی منزلیں ہیں ہم نے اپنا خود بزنس یہاں پر چلاتی ہیں ہم لوگ کاشتکار بھی تھی ہمارے اپنے نام پر ہماری زمینے بھی تھی یہ تو پرابلمز ہماری تھی نہیں ابیوز کی بات کرے کہ ابیوز کون لے رہا اور کون نہیں لے رہا بہرحال کمیگ باک تو دائٹ کہ وہ جو لیٹرچر تھا اس کے اندر وست ختم کیسے ہو گئے اس کے اندر وست ختم کیسے ہو گئے وہ کیوں صرف ساز بہو کا ایشو رہ گیا اب اگر یہ ایشو ہمارا آم بچہ نہیں سوچ رہا تو پھر there's something wrong with the education that's happening with us ایک سوال بہت بیچینی سے میرے اندر سے آرہا ہے شبو بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ کیاریکٹر ہم کہاں کے سچے جو ڈراما تھا آپ کو شاید یادوں میں نے بھی آپ کو فون گیا کہ ڈرامے کا اند کیا ہوگا مجھے بتائیں اور آپ نے مجھے نہیں بتایا مجھے بس ایک بات بتائیں کیا وہ نیگیٹیف کیاریکٹر تھا یا پوجیٹیف کیاریکٹر تھا کیا تھا اس نے سب کو جاننے کے بعد بھی اتنا آخر میں کیوں مطلعہ جب اس کے سامنے کے چیزیں ہو رہی تھی نہیں نہیں ہو رہی تھی اس کے سامنے بہت سی جگہوں پہ نہیں موجود تھی ناظرین کو نظر آرہ تھا بہت ساری چیزیں آپ نے انجوئے کیا تھا یہ کیاریکٹر کیا بہت سی لوگ آپ کو شبو کے نام سے کی جانتے ہیں اس کے باتے اصلی نام نہیں پتا لوگوں کو آپ کا ٹھیک ہے نہیں بھی ہونا چاہیے تب ہی تمہیں کہہی تھی سٹینڈڈ ریز کرو اپنا یہ بڑا نام لے کر دیکھیں جو بھی بات آپ نے آج جتنی بھی ابھی کہیں پوڈکاسٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کم پاکستان میں آرٹیسٹ ایسے ہوں گے جو اس لیول کے انٹیلیکٹ کی بات کر سکتے ہوں یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے 50% باتیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آئی مجھے پتا ہے بس وہ اپنے سر ہلا رہا ہوں کہ ہاں یہ بہت زبردست اور ہائے ہائے اور یہ بہت زبردست بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑا زبردست کچھ بات ہو رہی ہے کیسی کہہ سکتے ہوں کہ سمجھنے ہی کہ زبردست بات ہے ہو سکتا ہے تم کہو کیا بے بہت خوب بات کر کے گئی ہے بھائی دماغ میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کوئی اچھی ہوئی ہے زبردست کچھ بات ہے اس سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس طریقے کا انٹیلیکچول بات ہے بہت ہی کم باکستان میں آرٹسٹ ہوں گے جو کر سکتے ہوں گے اور جو بلکل تھیٹر سے آئے ٹھیک ہے اپنے پوٹینشل کو سمجھے اور اس طریقے کا بریک ملا آئے تھیٹر کرتے رہے پھر ڈراما موویز انتظار مووی ٹھیک ہے اور کیسا رہا انتظار مووی کی ایکسپیریئنس کوئی بھی نہیں آئے دیکھنے ہاں چار دن کے بعد چار دن کے بعد آتار دے سنما سے جب میں دیکھنے گے تو ہار دی کیوں کٹ کٹو بولے تو this is reality بہت کٹ نہیں بہت کٹ نہیں بہت کٹ نہیں یہ دیکھنے گے کوئی فلم دیکھنے نہیں آیا پھر بھی اس بات کو کوری لوگ آئے سات لوگ آئے سات لوگ دس لوگ تین لوگ جب میں اپنی والدہ کی سمجھ گئی تو میں اور میرے والدہ دیکھنے ساری نو سی کی بھائی کیسکسن کا صنعہ دیکھنے کی ہمت دیکھنے کی ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور صنعہ دیکھنے انتذاہر جس طرح جس طرح انڈی فلم تھی انڈی فلم انڈی فلم جانر کوئی لیکن وہ شمع کردے ہیں پیسہ خرچ کر کے انڈیٹینمنٹ چاہیے وہ گھر سے پریشان ہو کے تھک کے آرہ وہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو دانس کرتے ہو ہی روین چاہیے اور سکس پاک دکھاتا ہوا ہی رو چاہیے اور جیل لگا اس کے بالوں میں اور بڑے کول شورٹ سو رہے ہیں ہاں وہ ایک dry film ہے and it's not everybody's cup of tea I wasn't expecting کہ بھرا ہوا ہوگا ہزار یا دوہزار لوگ وہاں دیکھنے آئیں گے لیکن I was at least expecting کہ it would complete at least one month of viewing چاہے وہ پندرہ بیس لوگوں کے ساتھ جس ہماری تھییٹر میں ہوتا ہے اندھا تو شورٹ فیم تھی that that fared very well internationally also it fared very well ایتنے دکھی نام والی فیلمیں کیوں گھتی ہیں انتظار اندھا یہ بڑے اچھا سوال ہے یہ دکھی نہیں ہے یہ فیلم ہے یہ وہ کونسپٹس ہیں ٹاکس ہیں جو کہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں اردگرد ہو رہا ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں so I wasn't expecting کہ بہت سارا آرڈینس آئے آنا بھی نہیں چاہیے وہ جانر اس طرح کا تھا لیکن I was expecting کہ اس کو کم از کم ایک منت کمپلیٹ ہونے دیا جاتا کیونکہ کیا ہوا اس سے جو دکھ کی بات مجھے یہ نہیں کہ لوگوں نے نہیں دیکھا مجھے دکھ کی بات یہ تھی کہ میری پورٹفولیو میں that film would have been internationally recognized میں نے دیکھے دیں انتظار ٹریلر سے رہے میں کوئی مووی دیکھنے کیا تھا اس سے پہلے ٹریلر آیا ویلچیر پہ کوئی کھڑا واتا ہے کوئی لے جا رہے تھے ٹریلر میں نے یہ دیکھا مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ آرٹ فلم ہے کوئی مطلب ہو لیا تھا ڈشم ڈشم اور یہ ڈانس نمبر اور جوکس بھی ڈرائی جوکس تھے آپ بیٹھے بیٹھے ہز دیتے کہ یہ کیا بات اتنی سیریس نیس تھی کہ وہ جوک کومیڈی بن جاتے تھے it was that kind of fun فلم لیکن دوبارہ ایسا کوئی رول آفر وہ تو آپ کر رہی ہیں فرسکر always دیکھو سنو تاہا میں نے جساں پہلے بات کی کہ آپ مجھے اپنے آپ کا پتہ ہے میری سرنس اور ویکنسز کیا ہیں میری ایج میری سرنس ابھی یہ ویکنس ہے یہ میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کیا میں ہیروین بن کر اور ایک فورٹی فور یر رول چلبلی بندی بنی رہوں اور مجھے کوئی کچھ نہ دے یا میں اپنے اورا کو ایسا کریٹ کروں کہ میں ایک ملٹی ڈیمینشنل کیاریکٹرز کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر لے کے مجھے لگتا ہے کہ ایزا نیشن یا ایزا قوم ہمیں جو ہے نا ہمارا ٹیسٹ بہت مختلف چیزوں پہ ڈیویلپ ہو چکا ہے مثلا مثلا یہ کمرشل ویلیو ڈانس اور یہ سب چیزیں دیکھو ہمیشہ سے یہ تھا آپ اگر شروع کے تھییٹرز بھی اٹھا لیں شروع کے تھییٹرز میں جس میں ناج گانہ ہوتا تھا لوگ چاہتے تھے وہ تھییٹر دیکھنے جو سیریس تھییٹرز ہوتے تھے ان کو کم لوگ دیکھنے جاتے تھے فلموں کے ساتھ بھی یہ ہے اور آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ جو میڈیا کی ہے اس میں بھی ابھی کیا ہو رہا ہے ایک ٹک ٹاک بناو ایک لڑکی یوں کر کے کہہ رہی ہے گانہ چل رہا ہے پیچھے دکھا رہی ہے تھوڑ سے بالوں کو یوں کر رہی ہے 1.7 ملین ویوز اور میرا جو ہے اگر میں یہ بات کرنے ہوں دیکھتے ہیں اگر یہ بوسٹ کر کے دکھا دیں ایک سو سے زیادہ گوسے اورگینک کا سب ٹین ملین ٹوینٹی ملین اورگینک یہ خواب تو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ اتنا جوٹا خواب ہے سچھا بھی نہیں اگر یہ ہوگا بٹنو he's right he put me on google when you put my manage of welcome address کیا تھا ایک اور جس دارکلی ہم کام کرے تھے so he actually put me on google no my my acting didn't my projects didn't لیکن again see this is this is what i'm saying that you should know yourself and this does not mean کہ میں اپنی ورث کو کم کری ہوں لیکن کیف کیف ایک بات میں بلگل انڈیا میں ایسی ہی فلمیں کیوں دوگ دیکھیں چلے جاتے ہیں نہیں اور بھی فلمیں دیکھیں لنچ باکس کسی آرٹ مووی تھی ارفان خان اور نوازو سدگی کی کچ ایسا کچ بھی نہیں تھا لیکن وہاں کیوں یہ فلمیں چل جاتی ہیں دیکھو وہاں پہ ایک تو میں تمہیں بتا ہوں we are the severed we have severed ourselves from a history that is more than 7000 بی سی ہم نے خود اپنے اوپر وہ کیا ہے ظلم کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسے ملک سے اپنے آپ کو کاٹ دیا ہے اور اس کی ہسٹری کو اون نہیں کیا اور جو ہسٹری اون کی ہے وہ اتنی جھوٹی ہے کہ آپ کو آپ کبھی بھی کسی طریقے سے بھی انٹرلیکٹ میں یا لٹرچر میں اس جگہ نہیں پہنچ سکتے آپ ابھی ستر سال کی ہی ہیں چوزیں ہیں کاکیں ہیں جو کہ ابھی نکلے بھی نہیں انڈے میں سے یہ آپ نے اپنے ساتھ ایک ٹراجیڈی کی ہے تو جب آپ یہ کریں گے تو آپ یہ سوال آپ کا جائز ہی بنتا so what I am saying is that you can't compare yourself with your neighboring countries your neighboring countries have and countries I mean it's not only India I'm talking about Iran even Afghanistan Afghanistan has not let go of their tradition of their values for centuries that they have been working with we have I saw that too I saw that too I thought that it was a rocket but it was a rocket that was a rocket I saw that too please astaghfad and I saw that too as well as it was a rocket فلم کو ریکگنائز کر کے اس کا اسطحان اچھا کرتے ہیں ہمارے وہ یہاں پر نہیں بناو ایک ہمارا اوارڈ تھا میں اوارڈز کی بات کر رہی ہوں ایک ہمارا اوارڈ تھا جو کہ ڈسکنٹینیو گا جو کہ فلموں کو ملتا تھا نگار اوارڈ اتنا پیارا وہ اوارڈ تھا میری مرون کپی نگار کا میکزین پڑھا کر رہی اس میں سے پاکستانی فلموں کی نیوز آتی تھی بڑا مشہور تھا نگار ہاں ہاں بیلکل میں خود خرید کی لاتا تھا خبار والے سن کے لیے ہمارے بھی منتلی آتا تھا نگار نا اب کہاں گئے نگارے بات ختم ختم اس لی ہو گئے کیونکہ اس کو کسی نے کنٹینیو کیا دوسرا ایک اور بات بہت امپورٹن جو تاہا یہاں پر ہے ام اکرس بورد ان اوارڈ دسپلنز اپنی کو پاکستان کنٹینیو کیا ہم بیدے ہم ایسے بڑا ہی بولیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تب رہے گا جب آپ اس کی سڑکو کو ساف رکھیں گے آپ اردگیت جو حقوق علباد کا جو کونسپ ہماری ریلیجن ہمیں دیا اس کو پوری طریقے سے وہ کریں گے کیا گیا پریکٹس کریں گے حقوق اللہ آپ سارے پریکٹس کر رہے ہیں جو ترجیح جن کو حکول آباد کو دی گئی ہے اس کے اوپر ہم کبھی کام نہیں کرتے اپنے نیبرز کو ہم تنگ کرتے ہیں اردگرد لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انتشار پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی سچائی کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ جو سب چیزیں ہیں نا یہ اوورال ہماری جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو کرائسز میں لے جاتا ہے زبردست زبردست کا مذہب ہے آپ چھپ ہو جائیں شات اپ نہیں یہ نہیں تھا فلم ان ٹی وی کے حوالے سے بات کی جائے ٹھیک ہے تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں کالجز ہیں اس میں آپ کو لگتے ہیں اس سٹینڈرڈ کا کام بچوں کو یا کیریکلوم پڑھایا جا رہا ہے فلم ان ٹی وی کے خاص طور پر لحاظ سے جو انٹرنیشنلی ریکوائیڈ ہے ایسا ہے یا اس میں بہت زیادہ چینجز ترامین کی ضرورت ہیں دیکھیں انٹرنیشنلی ریکوائیڈ کیوں کرنا آپ نے کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ کیا میڈیا کیا ہے میڈیا میں جو آپ کہاں قولیٹی کام ہونا جو مطلب انٹرنیشنل قولیٹی is different from what you're creating as a content یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں ٹھیک ہے آپ اگزامپل لے لیں کوریا کی ساوتھ کوریا کی they are so ahead in their technology کہ یہ دو ہزار گیارہ بارہ کی بات ہے جب ہم کورین فلمز دیکھتے تھے بلکہ ہم نہیں دیکھتے تھے آپ کو پتہ چلتا تھا خبروں میں آتا تھا یا کرٹیکل کوئی پیپرز لکھے ہوتے تھے کہ کورین فلمز کی ایڈیٹنگ جو فائٹ سیکوینسز ہیں یا کیا اس کی ایڈیٹنگ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تھے کیسے ہو رہی ہے it was so quick it was so intelligently done and it was so crisp کہ آپ کو نظر نہیں نیادہ تھا کہ یہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیا مطلب ایک بندہ نے لات ماری ہے دوسرا بندہ اسی ٹائم میں ان ٹائم ریل ٹائم میں ہی وہ گرا ہے پیچھے اس ایمپیکٹ سے یہ آج تک ہولی ووڈ کر سکا ہے اس پہ عبور حاصل کر سکا ایکسپریشنز بھی لے رہے ہیں تین چار ڈیفرنٹ انہوں نے پرسپیکٹرز بھی دکھا دیا میں صرف یہ بات کریوں کہ یہ ان کی ٹیکنیک ہے with their content جو کہ انہوں نے کون سے سالوں کی بات کر رہی ہے اب یہ کورین فلموں کی ہے 2011-12 جب یہ ان کی وہ آئیں تھے اب یہ نیٹ فلکس پہ آنا شروع ہی ان کی ٹکٹرز یہ تو نہیں والی ہے میں پرانے اس کی بات کر ہوں جو کہ اب شاید بہت کم اس طرح کی فائٹ سیکونس فلم جو کہ آرہی ہیں فائٹ سیکونس فائٹ سیکونس فائٹ سیکونس فائٹ سیکونس فائٹ سیکونس فائٹ سیکونس جو کہ بہت عرصے سے اپنا سینما بنا رہے ہیں جو کہ فائٹ پہ ریلیٹیوشیا جسے ہم کہتے ہیں جو جانر ہے وہ بڑا مشکل ہوتا اس کو حرل کرنا اس کو کرسپ بنا کر رکھنا ہے وہ تو انریلیسٹک ہے بلکل مطلب ہوا میں اڑھنے ہیں اور اڑتے میں جا رہے ہیں کیا بڑھائی ہے ہمارے پاس بھی وہ کہانی ہے ہمارے پاس یہ سب کہانی ہمارے پاس ہے ہم بس اس کو اس کو سٹوری ٹیلنگ میں لے کر نہیں آتے بیتالی کتھائیں کیا ہے ہماری پتہ نہیں بیتالی کہانی ہے بیتال اس کا نام ہے اچھا بیتال اس کا نام ہے اور اس کے اوپر تھیئٹر بنے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں ناپا میں بھی ایک تھیئٹر ہوا تھا جو کہ ڈریکٹ ہوا تھا بہت خوبصورت بیتالی نام ہے بیتالی کہانی ہے اگر آپ سرچ کرنے جائے بیتالی کہانی پہلی بار مجھے بھی اور یہ وہ کہانی ہیں جو کہ بائی ورڈ اف ماوت اوپر سنچریز ٹراولنگ مینی مینی ڈسٹنسز آپ کو دی گئی ہیں پھر کسی نے جب لکھنا پڑھنا لگوں کو آیا تو انہوں نے لکھنا شروع کیا تو یہ وہی تو نہیں ہے جو کیسٹ کہانی میں انہوں نے کنورٹ کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ بیتال کہانی بغداد وغیرہ کی اور اس میں بادشاہ جا رہا ہے گھوڑے پہ صرف بغداد کی نہیں ہے اور بھی ہیں آپ کو اور بھی جگوں کی ملیں گی مجھے لگتا ہے ہمارے ابھی جو بچی وہ محروم ہیں ان کہانیوں سے ابھی وہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے بھائی دیکھو بھی کیا ہو گیا جب آپ پڑھاتے ہیں میرا واسطہ ایڈوکیشن سے کافی عرصے سے رہا ہویا ہے میں یہ بھی یاد کرتی ہوں کہ جو میری ٹیچرز ہوتی تھی خاص طور پر میں بیالوجی کی ٹیچر اور میری اردو کی ٹیچر دونوں بڑی یونیک ہمیں پڑھاتی تھی کانٹنٹ سیلیبس پڑھا رہی ہوتی تھی کانٹنٹ ان کا اپنا ہوتا تھا یہ مجھے بہت دیر سے پتا چلا سیلیبس آپ ان کو فالٹ ہی نہیں کر سکتے تھے او لیولز کا سیلیبس پڑھا رہی ہیں کانٹنٹ اپنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو کرشن چندر بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کو منٹو بھی پڑھا جا رہا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں بات جو کہ اس وقت مسنگ ہے سٹوری ٹیلنگ اگر آپ اپنے ملک کی اور اپنے خطے کی خطے کی زیادہ ملک چھوڑ دیں خطہ کے بات کریں خطہ کسی کہتی ہوں میں یہ جو مٹی ہے ہماری جس میں اگر آپ کراچی کی مٹی کو لے لیں اس ٹرین کو یہ ٹرین آپ کو ممبئی جاتی ہوئی نظر آئے گی وہ پورا کوسٹل ایریا جو ہے پورا وہ ایرابین سی کا وہ آپ کو ٹرین ملے گی پھر آپ کو پنجاب کی ایک ٹرین ملے گی آپ کو بلوچستان کی ٹرین ملے گی جو کہ ایران میں جائے گی تو یہ ہم یوں کر کے آپس میں ایک تانہ بانہ جوڑا ہوگا ہے ہمارے ٹرینز کا ان کی کہانیاں سیم ہیں ان کی کہانیوں میں ناموں کا شاید فرق ہوگا تاکہ وہ ریلیٹیبل ہو جائے ہیں ان لوگوں کو جن کو سنائی جا رہی ہیں کیونکہ بائی ورڈ آف ماؤت کہانیاں پہلے ٹرائیول کرتی تجارتی ایریا ہے نا ہمارا تو اب اسی کو آپ لگے چین تک چلے جائے آپ کو کہانیاں ملتی ہیں تو میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ کہانیاں ٹرائیول کی ہیں بائی ورڈ آف ماؤت ان کا تھوڑا سا اوپر نیچے بدلاؤ ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لکھی گئیں وہ بائی ورڈ آف ماؤت چلی ہیں اور جب آپ ان کو رد کر دیں گے اور ان کو آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ہوا میں لوگ اڑنے گر بھئی اڑتے تھے لوگ ہوا میں پہلے ہم کیوں اس سے منادگی کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی کیا ہوتا پہلے کہتے تھے اوہ یہ تو کرسٹل بال اس نے مجھے شکل نظر ہے ٹی وی کیا ہے وات اس ٹی وی ٹوڈے آپ بیٹھ کے وات اس ابھی میں آ رہی تھی آپ کی پاڈکاس پہ میں آسٹریلیا میں اپنے دوست سے بات کر رہی تھی ہم لوگ ان ٹائم کانویسیشن کر رہے تھے آپ صرف پچیس سال پہلے چلے جائیں آپ کو لوگ کہیں گے پاگل ہیں آپ اس تار کہ کوئی ٹیکنالوجی اگزسٹی نہیں کرتی اور فون کیا ہے یہ کیا کیا بیسکل what is happening is میں دوبارہ سے کانٹم فزکس پر آؤں گی ہم بھارے ہوئے ہیں اردگرد ویوز سے there are frequencies all around us which are vibrating on various different frequencies waves which are vibrating on various frequencies آپ کو ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے وہ ڈی کوڈنگ جب science کرتا ہے تو آپ اس کو مان لیتے ہیں لیکن جب آپ کسی اور کسی موکل کے ثروہ کرتے ہیں یا آپ کسی religious context کے ثروہ کرتے ہیں جس کو آپ سمجھا نہیں سکتے ہیں جس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں یا آپ کو وہ الہامی آپ کے اندر وہ آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یہ جادو ٹونا ہے تو ابھی ابھی جو ہو رہا ہے یہ کیسے نہیں ستر کی دہائی میں لوگ کہیں گے کہ جادو کر رہے ہیں آپ یا یہ کوئی جن کا وہ ہے آپ نے جن قبضے میں کیوں ہیں there is science and maths maths is all this is the basic universal language only language that exists that can allow us to decipher what we are اس کی پر آگے شاہر ہیں اس کو آپ کرییشن میں لے کے کرییٹیویٹی میں لے کے چل جائیں کوئی گانا سور maths کے بعد ایک گائی کی دنیا ہے جو کہ آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ ریالیٹی کیا ہے کیونکہ آپ ساتھ سور ہیں وہ دیفرینٹ فیکوینسیز پر ویبریٹ کرتے ہیں اور آپ ان سے پتہ نہیں کیا ساری چیزیں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں گائی کی سیادہ ہے آپ کو کچھ گنگونات آپ نے گاتا آخر آپ کو کچھ باتیں کچھ گنگونات کچھ آپ чтоگیوں کچھ باتیں کچھ 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 باتیں کچھ تجھ کچھ 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 دیف شکری؟ کچھ کچھ ولی پا پو مج grenades آپ کا گانا نہیں کوئی ایسا گیت الفاظ پرانے زمانے کا کوئی راگ ایسا تپ تانسین گاتتا تو بارش ہو جاتی تھی یہ بات سچ ہے آپ کو لگتا ہے ہوتا 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 ہے مجھے لگتا ہے یہ تو سپر نیچرل تھوڑا سا ہو جاتا ہے ویبریشن بھی ہوتا ہے but thing is I think وہ وقت تھا جس میں بادل نے برسنا تھا لیکن ایسا نہیں ہے ہوا ہوگا ہے لیکن وہ وقت ایسا ہوا ہوگا جس میں nee دوور نہیں جاتے پہلے زمانے میں اتنے بڑے بڑے راکس کو اپر کیسے لے کے گئے میکنism کے بگا ہے it's a theory and they're going to soon deciphر it کہ یہ جو chants کرتے ہیں اوم کی اور جو سیڈ voices ان کے باس اتنی پاور ہے that if you chant them well and that's why they don't speak so much because you have آپ نے پتھر کو اٹھا کر اوڑا کر اس جگہ بودھس مونگ تو اتنے مسٹیریوس ہے کہ کئی کئی سال تک وہ بغیر کھائے پیے بھی مطلب سروایف کر رہے ہیں اور آپ آپ اکسیجن اور پانی کے بغیر نہیں سروایف کر سا دے کھانے کے بغیر آپ بڑے حرام سے پتچیس دن تیس دن سروایف کر سا دے میں تو شاید ایک گھنٹا بھی سروایف نہ کرتا ہوں لیکن بات دوبارہ سا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ کافی لمبا پوڈکاس ہو چکا ہے بہت بہت زبردست باتیں ہوئی مطلب میری نولیج میں ٹین فولز اضافہ ہو گیا لیکن بات وہی پر ہو جاتی ہے کہ نہیں سمجھ میں کچھ نہیں ہے جو گانے والی باتیں ابھی تک نہیں بوری ہو سکی تو تھوڑا سا کچھ بھی اچھے چلے ایک پرانا گانا نور جہاں کا یہ گایا ہوا تو راگ تو نہیں ہے لہرے شور مچائیں ہین Alors ہی والی نور آشا ہے اچھے چلے لنے جا آشا کا گانا گاتے ہوں گشو کہ پاکستانی بھی بہت لوگوں نے گایا ہوا اور غزہ لان کی موسیقی 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 آخر میں آپ نے جو گنگانا ہے شتر آپ نے ڈانس کرنے کے لیے نہیں کوئی نہیں نہیں یہ تو بس اب بہترین on a serious note this is something special very nice mashallah you are god gifted multi talented ٹھیک ہے اور بس اب یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نا الفاظ بچے ہیں کہنے کو میں صرف یہ ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ میں صرف rap-up last rap-up کنا چاہتے ہیں میں صرف لوگوں کو جس ٹورنٹ سے اگر سن رہے ہیں کہ آپ کا جو خاص طور پر میڈیا کے سٹورنٹس ہیں اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ایک تو اپنے اردگرد کا محول دیکھئے سوچئے اور ذہن بنائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو ذہن بنائیں گے manifest وہی ہوگا وہی آپ کی reality بنے گی اگر آپ confused رہیں گے تو آپ کی زندگی میں confusion کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کو clarity ہوگی اور وہ clarity آپ کے اندر جو بھی آپ کا ہنر ہے جو بھی آپ نے ہون کیا ہوا اسکل اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ اس اس سمجھ کے بغیر آپ کو صرف misuse اور misrepresent کیا جائے گا دوسری بات میں بہت ضروری filmmakers کو کہنا چاہوں گی اگر آپ اپنے ملک کی کہانی اپنے خطے کی کہانی کو نہیں اپنائیں گے ان سے نہیں سیکھیں گے ان سے ان کو اپنے اندر internalize کر کر ان کی آج کے دور میں ان کو اس ڈھال میں نہیں اتاریں گے تو آپ ہمیشہ ایک average filmmaker رہیں گے آپ کی کہانی میں نہ تو depth ہوگی آپ کی کہانی میں نہ ہی کوئی connection ہوگا اور وہ صرف اور صرف ایک average کہانی بن کے رہ جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی storytelling کریں تو سٹوریز سمجھنا اور سننا شروع کریں اپنے خطے کی تینکیو تینکیو سو مچ کیف امید کرتا ہوں آج کھ جو پوڈکاست ہم لوگ بہت سارے پوڈکاست کرتے ہوئے ہیں ستوڈنس کے ساتھ تیچرز کے ساتھ دیفرنٹ گیس کے ساتھ بہت دس وار سمتھنگ سپیشل ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے گیرس انشاءدال اگلے پوڈکاست م لوگ انبائیٹ کریں گے اور آج ہم نے خیر اگلے پوڈکاست موکر نہیں دیا لیکن مجھے بہت مزایا امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگا آج اور جتنی بھی باتیں انہوں نے آج کیا کوشش کیجے گا کہ اس کو اپنے ملک کے لیے سٹوڈنس کے لیے آنے والی جنریشن کے لیے اس کو پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی